آپ کا استعبال ہے ہمارے چینل شمائے اور بینے میں آج ہم کریں گے نائے ایس کی راس ٹویل سیاسیات کا صبح نمبر 39 سراج جنگ کیا ہے یعنی سراج جنگ کسے کہتے ہیں سراج جنگ کو میں سان الفاظ میں آپ کو سمجھایا تھا دیکھیں جب دو ملک آپس میں لڑتے ہیں لیکن بینہ ہتھیاروں کے لڑتے ہیں زبانوں سے لڑتے ہیں ایک دوسرے کو کوئی کچھ کہتا ہے کہ میں تم سے جنگ کر دوں اور یہ کر دوں دانے کے اس طرح کی نعبت آجاتی ہے آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب جنگ چھڑ جائے گی عوام کو بھی ایسا لگتا ہے سب کو ایسی لگتا ہے کہ اب ان دونوں ملکوں میں جنگ چھڑنا پڑتا ہے لیکن اچانک سے جنگ ختم ہو جاتی ہے صرف زبانی جنگ ہوتی ہے بینہ ہتیاروں کہ اسی پر سر جنگ ہوتی ہے کولڈ بار اس کے بعد اس کو پڑھ لیتے ہیں سراج جنگ جنگ عظیم کے بعد امریکا اور سویٹ یونین دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے طور پہ даль Off دوسری جنگ اس کے بعد دونوں نے دنیا کے زادہ سے زادہ حصہ پر اپنی فوجی اور اقتصادی اثر اور اثر اثر آپ بڑھانے کی کوشش کریں اور دونوں نے جو ہے اپنی فوجی اور اقتصادی اثر اور اثر اثر آپ بڑھانے کی کیا گری کوشش کریں یوروپ اور دنیا کے دیگر حصوں میں سیاسی اقتصادی اور فوجی کنٹرول کے لیے ان دونوں طاقتوں کے درمیان لڑائی یا کشمکش کی سرد جنگ کہا جاتا ان دونوں کے درمیان یہ اپنی زیادہ سادہ پوچ بڑھانا چاہتے تھے زیادہ سادہ طاقت کو بھارنا چاہتے تھے اسی کو جو ہے سرد جنگ یا کشمکش کو ہی سرد جنگ کہا جاتا دوسرا سوال ہے گلوبلائزیشن کیا ہے گلوبلائزیشن جو ہے آج آپ دیکھیں جتنے بھی سرائے ہیں بزنس کے وہ گلوبل ہو گئے یعنی آپ کسی بھی ملک سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں اور کسی بھی ملک کا بندہ آپ سے بھی خرید سکتے ہیں یہ گلوبلائزیشن ہے مطلب عالمی طور پر تجارت جدید دور میں دنیا کی مختلف ریاستیں ایک دوسرے سے بہت خریب آ چکے ہیں اس میں اتحاد جدید ترقی ذریعہ نقل و حمل اور معاصلات کا احساس پیدا ہوئے اور ان کے اندر معاصلات اور نقل و حمل اور ان کا احساس پیدا ہوا اور یہ بڑھا ہے ان کی جوابات نے ایک دوسرے پر معاشی انحصار اور علاقائی دوری کو کم گیا اور ان کے اندر جو ہے اور انہوں نے ایک دوسرے پر جو ہے معاشی انحصار ہیں معاشی سماجی اور سیاسی مفاہمت جو قومیں اور ریاستوں کے درمیان فاصلے کو کم کرتی ہیں اسے عالم گیریت دیتے ہیں یعنی گلوبلائزیشن دیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا مجھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشی طور پر سیاسی طور پر یا کسی اور طور پر وزنس کرتے ہیں اور بھلکوں کے درمیان ہوتا ہے تو یہ ایک لوبلائزیشن ہوتا ہے بڑے جوہاں ہے اگلا سوال ہے ملٹی نیشنل کولپریشن کسی نہیں ملٹی نیشنل کا مطلب ہوتا ہے ایسی کاروگاری کمپنی یا یونٹ کے راتے ہیں جو کسی ترقی آفتر سناتی ملک میں پرائیویٹ اپراس سے قائم کی مثال کے طور پر آپ نے جوہے کسی ملک میں اپنی کمپنی لگائی اور پرائیویٹ طور پر لگائی تو وہ ملٹی نیشنل اس کے کاروگاری سرگرمیاں دنیا کی بیشتر ممالک میں پھیلی ہوتی اور اس کی جو کاروگاری سرگرمیاں ہوتی ہیں یہ بیشتر ممالک میں یعنی زیادہ تر ممالک میں جوہے پھیلی ہوتی ہیں زیادہ تر ممالک میں اس کا ڈنکہ بجرا ہوتا ہے اور زیادہ تر ملک سے جانتے ہیں کہ بھئی یہ جوہے ایک عالمی طور پر بڑی کمپنی ہے آج کل ایم این سی ایس نے ہندوستان میں اپنا پاؤں پھیلائے رکھ اور آج کل جوہے ہندوستان میں ایم این سی جوہے اس نے اپنے پاؤں پھیلائے رکھے ملٹی نیشنل کورپریشن ایک کمپنی ہے اس نے اپنے پاؤں پھیلائے رکھے تو یہ تھی بھائی سبق نمبر انتیس پہ ایک ویڈیو جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا اس میں یہ چھوٹ ویڈیو تھی چھوٹی سی اس کے اندر تین سوائز ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر تو ہمارے ساتھ دیں شکریہ